اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی ایک آیت میں فرماتا ہے اے جنوں اور انسانوں کی جماعت کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول نہیں آئے تھے جو تمہیں میرا احکام سناتے تھے اور تمہیں ڈراتے تھے اس دن کی ملاقات سے یہ آیت اس بات کی واضح دلیل ہے کہ جس طرح بنینو انسان میں پیغمبر مبوس کیے گئے اسی طرح قوم جننات میں بھی انہی میں سے نبی بھیجے گئے تھے جننات کو آگ کے شولوں سے پیدا کیا گیا جننات علم ادراک اور صحیح و غلط میں فرق کرنے کی صلایت رکھتے ہیں جنناتوں کو انسانوں کی طرح احکام اور فرائز دیے گئے ہیں اور وہ ایک خاص شریعت پر چلتے ہیں انسانوں کی طرح ہی ان کا بھی ایک جلو سزا اور حساب کتاب ہونا ہے اور ان میں ایک گروہ مومن جبکہ دوسرا گروہ کافر ہے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے چالیس ہزار سال قبل ابوال جننات سموم کو پیدا فرمایا گیا سموم تمام جنوں کا باپ کہلائیا اللہ نے اسے آگ کے شولوں سے پیدا فرمایا تھا جبکہ کچھ علماء نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے جن کا نام مارج تھا جب اسے پیدا فرمایا گیا تو اللہ نے اسے کہا اے ابوال جن کیا تیری کوئی عرضو ہے اس نے کہا میری تمنا یہ ہے کہ ہم سب کو دیکھ سکیں لیکن ہمیں کوئی نہ دیکھے اور میری نسل کا ہر جن جوان رہے اللہ نے اس کی یہ تمنا پوری فرما دی لہٰذا جنات ہر مقلوق کو دیکھ لیتے ہیں لیکن دوسرے لوگ انہیں نہیں دیکھ سکتے اور جب وہ مرتے ہیں تو زمین میں گائب ہو جاتے ہیں اور ان کا بھوڑا بھی جوان ہو کر مرتا ہے یعنی انہیں بچے کی طرح کام عمری میں لٹا دیا جاتا ہے پھر اللہ نے اس کی بیوی مرجہ کو پیدا فرمایا ان دونوں کے تعلق سے ایک لڑکا اور لڑکی کی پیدائش ہوئی کچھ عرصہ بعد ان کے بھی لڑکے اور لڑکیاں ہوئیں اسی طرح ان کی تعداد بڑھتی چلی گئی اور وہ ستر ہزار کے قریب ہو گئے لہذا اللہ نے ان پر قانون نافذ کر دیا اور پھر وہ جوڑوں خاندانوں اور قبیلوں کی شکل میں رہنے لگے جب جنہوں کی نسل میں اضافہ ہوا تو اللہ نے انہیں رتبوں کے اعتبار سے زمین ہوا اور پانی میں عباد کر دیا جب وہ زمین میں عباد ہوئے تو ایک مدت دراست تک اللہ کی عبادت کرتے رہے پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اللہ کی نافرمانی شروع کر دی اور زمین میں خون خرابہ اور فساد پھیلانے لگے ان کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام یوسف تھا اللہ نے یوسف جن کو نبوت کے عدے پر فائز کیا تاکہ قوم جنات کو ہدایت ملے یہ جنہوں کی قوم میں بھیجے گئے پہلے نبی تھے جب انہوں نے اپنی قوم کو دعوت حق دیا تو جنہوں نے انہیں قتل کر ڈالا لہذا اللہ نے بطور سزا دوسرے آسمان کے فرشتوں کا ایک لشکر بھیجا اس لشکر کا نام لشکر جن تھا ان میں ابلیس بھی تھا جو چالیس ہزار جنوں کا سردار تھا چونکہ وہ لشکر آسمان سے اترا اور روئے زمین کے تمام جنوں کا نکال دیا اور انہیں زمین میں جلاوطن کر دیا ان کو دریاؤں جزیروں میں بھگا دیا گیا جبکہ کچھ مفکرین یوسف جن کو ایک نبی نہیں مانتے بلکہ ایک بادشاہ قرار دیتے ہیں ان کے نزدیک اللہ نے جنات میں پہلے جن پیغمبر حضرت عامر بن عمیر بن حجان کو جنوں کی ہدایت کے لئے بھیجا تھا یہ جن پیغمبر تھے لیکن کچھ عرصہ میں جنات نے انہیں شہید کر دیا اللہ نے دوسرے جن پیغمبر کو بھیجا جن کا نام سائب بن مالک بن الحجان تھا ان کو جنات کی ہدایت کے لئے بھیجا گیا لیکن انہیں بھی جنات نے شہید کر ڈالا یہ سلسلہ آٹھ سالوں تک جاری رہا ان میں بلیکہ چلپانیز اور بہت سے جن پیغمبر مبوس کیے گئے تھے اسی دوران انہوں نے آٹھ سو سے زیادہ پیغمبروں کو شہید کیا اس کے بعد اللہ نے قوم جنات پر عذاب نازل فرما دیا اور جب ان پر کہن نازل ہوا تو زمین کا بڑا حصہ ان سے صاف کر دیا گیا ان میں سے چند اعتاد گزار جن بچ گئے جو غار و سمندر و پہاڑوں میں چلے گئے لہٰذا جنوں کا ایک لشکر بھیجا گیا جن کا سردار عزازیل یعنی ابلیس تھا انہوں نے جنوں کو روئے زمین سے بھگا دیا جننات سے جنگ کے بعد عزازیل نے اللہ سے التجا کی کہ اسے زمین میں رہنے دیا جائے لہٰذا وہ یہاں آباد ہو گیا اور اس کی نسل خوب پھلی پھولی اس کی کسرت عبادت کی وجہ سے اسے ساتوں آسمانوں اور جنت میں بھی جانے کی اجازت مل گئی پھر ابلیس نے روئے زمین کے جنناتوں کو اپنے ساتھ ملانا شروع کر دیا جننات کے چار قبیلوں نے ابلیس کے ہاتھوں پر بیعت کر لی جن کا نام کھن، ڈام، ممتاس اور مرامس تھا جبکہ جنناتوں کے دو قبیلوں نے ابلیس کی راستے پر چلنے سے انکار کر دیا جن کا نام بھی سنبلہ اور زافر تھا جبکہ کچھ موریخین نے لکھا ہے کہ عزازیل بھی جننات کے ہی قبیلے سے تعلق رکھتا تھا اس نے جننات کے ایک قبیلے بلو جان کی ایک لڑکی سے شادی کی اور اللہ نے عزازیل کو ہزاروں بیٹوں اور بیٹیوں سے نوازا تھا جب سارے سرکش جنناتوں کو ختم کر دیا گیا تو وہ وقت حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا وقت تھا پھر اللہ نے فرمایا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں جو انسان ہوگا جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے جسم میں اپنی روح پھوکی تو تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے آگے سجدہ کیا لیکن عزازیل نے انکار کر دیا پھر اللہ تعالیٰ نے عزازیل سے کہا کہ اے عزازیل تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا تو عزازیل نے کہا کہ میں تو اس سے بہتر ہوں تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اسے مٹی سے پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا کہ تو لانتی ہے اب جنت سے نکل جا اب قیامت تک تیرا نام عزازیل سے ابلیس ہے حضرت آدم علیہ السلام کے اس دنیا میں تشریف لانے کے بعد جناتوں میں کوئی نبی نہیں بھیجے گئے اس زمانے میں جناتوں کو ان پیغمبروں کی پیروی کا حکم تھا جو انسانوں کے درمیان مبوس ہوتے تھے لیکن جناتوں کی شرنگیزی اور فساد بڑھتے چلے گئے یہاں تک کہ اللہ کے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان پر قابو پایا اور انہیں دوبارہ ان ویران پہاڑوں میں جانے کا حکم دیا حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے ایک نیک اور برگزیدہ نبی تھے آپ کو منصب نبوت کے ساتھ ساتھ عظیم بادشاہت سے بھی نوازا گیا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام تمام مخلوقات کی بولیاں سمجھتے تھے آپ حضرت دعود علیہ السلام کے بیٹے تھے آپ علیہ السلام نے ہی جنات کے ساتھ جنگ کی تھی اور انہیں دعوت و تبلیغ بھی کی تھی موسیقی